السلام علیکم سٹوئنٹس آپ کا ہمارے اس یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر سے استقبال ہے آج میں جو ٹاپک آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں وہ ہے ڈائنمکس آف ڈیزیز ٹرانسمیشن یعنی کی بیماری کو فائلنے کے لیے اس کا فلو کیا ہوتا ہے یا کہیے ڈائنمکس میں فلو یا ورس کنڈیشن یہ کب یہ ورس ہو جاتی ہے اب ہم اس کے محے میں بات کریں گے کہ یہ جان لیجئے کہ چین آف انفیکشن اس کا جو مین نیچوڑ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ یہی ہے کہ جو اس تین سرکل آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے ایک چین ہے ایک چین کا یہ تینوں کڑیاں ہیں اور یہ آپس میں ملی ہوئی ہیں یعنی کہ پہلی کڑی کو اگر ہم مان لیں تو ہم اس سے کیا کہتے ہیں سورس یا ڈیزر وائر نمبر دو ہے موڈ آف ٹرانسمیشن نمبر تین ہے سسپٹیول خوز یعنی اسے ہم کیا کہتے ہیں چین آف انفیکشن تو سٹورنٹس یہ چین آف انفیکشن کیا ہے یعنی کہ اگر میں ایک مثال میں آپ کو دوں ایک بیماری ہے اور وہ جو ہے تو اسی چیز بیماری ہے اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس بیماری کا سورس کیا ہے ریزر وائر کیا ہے وہ بیماری کہاں سے اس کا اورجین ہو رہا ہے اس کا آؤٹ بیرے کہاں سے ہو رہا ہے کس کے ذریعے سے ہو رہا ہے وہ آئے گا سورس میں اب بیماری ہو گئی ٹھیک ہے وہاں پہ اس کاؤسٹیو ایجن جو تھے وہ پیدا ہو گئے ہیں اب وہ کسی دوسرے تک جاننے تک یعنی کہ سسپٹیبل ہوسٹ کو پہنچنے کے لئے اور یہ بیچ میں کوئی نہ کوئی میڈیا کی ضرورت ہوگی یعنی کہ تب ہی وہ موڈ آف ٹرانسویشن یعنی کہ موڈ آف ٹرانسویشن یہ ہوا کہ یہاں سسپٹیبل یہ سورس ہے مالی کوئی کاؤسٹیو ایجنٹ ہے اس کو یہاں پر جانا ہے تو اس کے لئے کیا کرے گا وہ ایک میڈیا کو اپنائے گا ایک ٹرانسویشن کو تلاش کرے گا اس کے بعد پھر وہ جو ہے سسپٹیبل ہوسٹ جو ہوگا اس کے اندر وہ کیا کرے گا ڈیزیز پیدا کر لے گا اب سورس کیا ہے ریزرور کیا ہے سورس تو سب سے ہیومن سورس ہے انیمل سورس ہے اور ان اینیمیٹ سورس ہے یعنی کیا بے جان چیزیں بھی سورس بنتی ہیں خاص اور جیسے ٹیٹنس میں سوائل کیا ہے وہاں پر ریزر وائر بھی بھی ہے اور وہ کیا ہے سورس بھی ہے دونوں یعنی ان اینیمیٹ چیز اور اگر لیونگ کی بات کریں یعنی ہومن تو ذہن سے بات ہے جیسے ٹائی فائل اس کو ٹرانسویشن ہوتا ہے اس کے ذریعے سے ہومن کے ذریعے سے یا انیمل ریزر وائر میں ہم مان لیں جیسے ابھی کورونا وائرس فائلہ ہوا ہے تو اس کا جو ریزر وائر بتا جا رہا ہے وہ کیا ہے بیٹ یعنی چمگادل اس کا ریزر وائر ہو سکتا ہے اب یہ ہے موڈ آف ٹرانسویشن کہ اس کے ذریعے سے بیماری فائلتی ہے اب وہ ڈائریکو سکتا ہے اور انڈائریکٹ دو ٹائید کو کی گئے ہیں ایکہ ٹائیpees spanning ڈائریکٹ و hai ٹھو ٹو ٹاری socialist یہ foliage ہے اور انڈائریکٹ نہیں بات کریں تو اس کے اندر بھی اور ویکٹر بورن ہو سکتا ہے یا اور بھی چیزیں ہوگی جب ہم اس کو ڈیٹیل میں آپکو بتائیں گے تو اس میں ہم آپ کے کوری تفصیل آپ کو بتائیں ابھی جب ہم لوگ لاؤڈ ڈاؤن کے ایک قیفیت میں ہیں جس حالت میں ہیں اس وقت ہم لوگ تو اگر ہم یہ سوچیں کہ کیوں ہمیں بند کر کے رکھ دیا گیا ہے گھروں میں کیوں کہ مانا کر دیا گیا کہ آپ پبلک دوسرے سے نہ ملے وہ یہی ہے کیونکہ سورس اور ریزروائٹ تو موجود ہے یعنی بیماری موجود ہے ایک کس انسان کے اندر وہ بیماری ہے یعنی کورونا وائرس اس کو اندر ڈائیگنوز ہو گیا ہے why a droplet infection یعنی کی کیا اس کے ذریعے سے کیا موجود ہے بیماری اسی لیے لگوں کو گھروں میں Bam face گیا ہے کیاکہ جب جس کو بیماری ہوئی ہے اس کے ایکسبا знак میں نہیں آئیں گے تو اس کے کیا ہوگا جو gain of infection ہے تو کیا ہوگی یعنی یہ معاة Old� robes کیااکہ ہم تو الگوں میں الگ کیا کرنا ہے اگر یہ رگ ہو جائے گی توظہر کے بات ہے کہ ہم بس سکتے ہیں بیماری نہیں ہوگی تو دوستو فرنڈز یا ہماری ستیاری ستیارنڈز تو یہ ہے دیٹیلز یا کہیے کہ ابھی میں نے بس ایک آپ کو آؤٹلوک دیا ہے ایک ہلکا سا آپ کو میں نے ایک ٹیلل کے یہ آپ کو دیا ہے انشاءاللہ ابھی ہم اس کے بارے میں ہم دیٹیلز سے پڑھیں گے تب ہم آپ کو اس کے بارے میں ایک ہی پوائن کو کلیر کرتے چلیں گے آئیے پھر فرنڈز ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی ڈیٹیل کیا ہے اوکر فرنڈز تو میں بات کر رہا تھا کہ اس کی ڈیٹیل کیا ہے ڈائنویس آف ڈیزیز ٹرانسمیشن کی یہ جو آپ کو ڈسپیلے ہو رہا ہے اس میں تیزیزیز دکھائی دی رہی ہیں ایک ہے سورس یا ریسر وائر دوسرا ہے موڈ آف ٹرانسمیشن اور تیسرا ہے سسپٹیول ہوسٹ اور اس کے بارے میں ایک انٹرڈکشن ہے کیا کہ میڈسین میں یا پبلک ہیلت یا بائیلوژیکل لکھا ہے لیکن آپ بائیلوژیکل لیجے گا بائیلوژی ٹرانسمیشن is the passing of a pathogen causing communicable disease from an infected host یعنی کہ اس کے انتر کہتے ہیں کہ dynamics of disease transmission یہ ایک طرح کی ایک انٹرڈکشن ہے کہ میڈسین میں یا پبلک ہیلتھ یا بائیلوژی کے انٹر میں اگر ہم بات کریں کہ transmission کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک پائیتھوجن ہے جو کی communicable disease کا سبب بنتا ہے وہ ایک کس سے گزر کر کے ایک infected host سے کسی ایسے host میں جاتا ہے جس کو وہ بیماری نہیں ہو یعنی وہ infected host اس کے ذریعے دوسرے کو لگ جاتی جو healthy person ہوتا ہے اب وہ individual ہو سکتا ہے یا گروپ میں ہو سکتا ہے یا کوئی particular یا کوئی خاص گروپ ہو سکتا ہے جس کو یہ بیماری ہو سکتی ہے ابھی ہم بات کریں کہ communicable disease are transmitted from the reservoir یا source of infection to the susceptible host یہ بے ایک introduction ہے جب آپ کو ایزام میں آئے گا اسے لکھ سکتے ہیں basically there are things in the chain of transmission of a disease in the community وہ تین چیزیں ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اسے کیا کیا چیزیں ہیں وہ یہی ہیں کہ number 1 یا یہ جو دیکھ رہا ہے آپ کو source یا reservoir mode of transmission اور تیسرا کیا ہے susceptible host آئیے اب ہم اس کی detail میں اس کے بارے میں پڑھتے ہیں تو number 1 ہے source what is the source source کہہ رہے ہیں the person animal object or substance from which an infectious agent passes or is disseminated یا scattered to the host یعنی کیا کہ source وہ ہے جو کوئی انسان ہو سکتا ہے کوئی animal ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یا کوئی object ہے یا substance ہے جس سے کیا کہتا ہے کہ infectious agent کیا کرتا ہے وہاں سے scattered فیلتا ہے دوسرے تک جاتا ہے مطلب وہ جانے کی اس کے ذریعے سے گیا اب ہی اس کی بات نہیں چل لی بس یہ ہے کہ وہ source میں رہتا ہے وہاں سے دوسرے تک جا سکتا ہے اب اس میں ایسے ہی دوسرا term ہے reserve wire یعنی source تو یہ ہوا کیا کہ person ہو سکتا ہے edible ہو سکتا ہے یا کوئی object کوئی بھی چیچ ہو سکتی ہے یہ کیا ہے بیماری کے source ہو سکتے ہیں ڈیک ہے اب اسی کے ہی یا کر کے لفظ اسی مال یا کیا source یا reserve wire reserve wire کیا ہے کہ it is defined as any person animal arthropod object plant and soil or combination of these in which an infectious agent lives and multiply on which it depends upon its reproduction یعنی کیا سمجھے ابھی source میں کیا تھا source میں ہم نے یہ پڑھا کہ جہاں سے ایک person انسان ہو سکتا ہے جانور ہو سکتا ہے یا کوئی non-living things ہو سکتی ہے لیکن reserve wire میں یہاں پر کیا کہہ رہے گی یہاں پر جو infectious agent ہے وہ کیا کرتا ہے multiply کرتا ہے وہاں پہ رہتا ہے اور یہاں پہ ایک term آپ کو use کیا ہے یہ arthropods تو اسی کو ہی سمجھا ہے ہر virus کی ضرورت نہیں کہ وہ جہاں پر بھی host وہاں پہ multiply کریں اور اپنے reproduce کریں اب اس کے example کے ذریعے آپ اور سمجھیں تو یہ ضروری نہیں ہے تو میں بات کر رہا تھا ریزر وائر کے کی یعنی کیا جہاں پر کیا ہے infectious agent کیا ہوتا ہے رہتا ہے multiply کرتا ہے اور اپنی نسل کو آگے بڑھاتا ہے اب دیکھتے ہیں ایک یہ word the term is ریزر وائر and source are not synonym also یعنی کہہ رہے ہیں کہ ضروری نہیں ہے چونکہ source کو بھی لکھا source کے بعد اور لگا تب ریزر وائر کو لکھا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ کبھی source یا ریزر وائر یعنی کبھی ہمیشہ تو synonyms ہوتا ہے لگن کبھی کبھی یہ synonyms نہیں ہوتے کس case میں آئی ہم اس کے example دیکھ سکتے ہیں جیسے hook warm infection ابھی معنی بتا ہے out support ایسی اسی under رہتا ہے اس کا natural habitat وہاں پر ہوتا ہے اور وہاں پر رہنے بات وہ multiply کرتا ہے پھر وہاں پر reproduction کا بھی اپنا عمل وہ کہاں پر کرتا ہے human host کے اندر میں کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد تو ریزر وائر کون ہوا یہاں پر hook warm case میں ریزر وائر human ہوا but source کیا ہے soil یعنی جب انسان فیسز کرتا ہے تو فیسز کے ذریعے سے اس کے جو ایک ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے مٹی میں شامیر ہو جاتے ہیں وہ source بن گیا اب دوسری اگر مثال کی بات کریں تیٹنس تیٹنس کی مثال کے بات کہتے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ریزر وائر اور source ایک ہی ہوتا ہے یعنی تیٹنس اگر کسی جارور کو ہو گئی یا کسی انسان کو ہو گیا تو تیٹنس infection کسی جس ہوا ہے اس سے نہیں پہلے گا اس سے اس کو transmit نہیں ہوگا باقی ریزر وائر اور source کھا ہے وہ soil میٹی ہے وہاں پر ہی اس کے بیکٹیریا جو ہوتے وہ وہ پر ہی گرو کرتے وہ پر ہی ملٹیپلائی ہوتا وہ پر ہی اور کا reproduction ہوتا ہے تو آپ کو یہ چیز clear ہو گئی ہوگی باقی اگر کچھ اور confusion ہوگا تو ہم اس پر discuss further کل لیں اب term use ہوتا ہے homologous reservoir یعنی homologous reservoir کسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر homologous یعنی ایک جیسے same species یعنی human to human یعنی ایک انسان کو ایک بیماری ہے اور پھر وہ بیماری کس کو لگ رہی human تو اسے homologous کہتے ہی heterologous کہتے ہے جب جیسے کسی animal میں ہے جیسے ریبیز وہ کہاں ہوتی ہے dog میں اب وہ human میں آ گئی تو وہ کیا ہو گئی وہ heterologous ہو گئی ایسے ہی ٹی بی کا مرض کس میں ہوتا human میں بھی ہوتا cattle میں لیکن اگر human سے کسی cattle میں چلا گیا تو اس کو یہ مانا جائے گا heterologous term use کیا جائے گیا اب ہم بات کرتے ہے types of reservoir کی تو یاد رکھئے تین ہیں ایک تو ہے human reservoir دوسرا ہے animal reservoir اور تیسرا ہے inanimate object یا non living things تو human reservoir کی بات کریں تو the most important source of infection humans are man himself یعنی کی سوچ یہ سب سے بڑا بیماری فیلار کرنے وہ کیا ہے وہ انسان ہے جو بیماری پیدا کرتا ہے یا بیماری فیلاتا ہے سب سے زیادہ کون ہے وہ انسان ہی اب اس میں ہم کٹیری کریں اس لئے جو میں آپ بتا رہا بھی اور mode of transmission اور susceptible host ہے اس میں جو weakest point کیا ہے ختم تو نہیں کر سکتے اب انسان اس کو مار نہیں سکتے بیماری لئے ٹھل ہے اس میں موڈ of transmission کو روک دیا جائے تو کیا ہے کہ اور بھی community اور انسان اور بھی آبادی کیا کہ اس سے محفوظ رہ سکتی ہے تو اس سے ہم سب سکتے ہوں اب ہم بات کرتے ہیں اسی reservoir under یعنی کی کی case کسے کہیں گیا ٹھیک ہے carrier کون ہوگا اب ہم کس کے بات کریں human reservoir کی بات کریں اس کے سب heading میں کی آرہا ہے case carrier کی کس کی چیز ہے case جانتے ہیں ہمارے پاس مرز کا case آیا یعنی مرز کا patient آیا case ہوگئی جس کو diagnose ہوگئی 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 کوئی particular بیماری ٹھیک ہے نا case کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں is defined as a person in the population or study group identify as having a particular disease جس کے particular particular disease ہو اس کی ڈائیلوسیس ہوگئی اسے کیا کہیں گے یا خود سے ہوگئی ہو یا laboratory میں اس کے اندر چیز پیدا کی گئی ہو ٹھیک ہے اور اس کو کیا کہیں case کہیں گے اس میں کلاس کیا گیا ہے اس کی درجابند کی گئی ہے نمبر کیا ہے وہ کلنیکل illness ہو سکتی ہے یعنی جس میں science symptom مل رہا ہے ایسا case ہے جس میں science symptom مل رہا ہے دوسرا ہے sub clinical infection یعنی کی کیا ہے science symptom موجود نہیں ہے لیکن اس کے اندر وہ کیا ہے کہ infectious agent اس کے body میں موجود ہے نمبر تھرڈ ہے latent infections آئیے اب ہم لوگ اس کی تفصیل سے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ clinical illness کیا ہے یہ کیا ہوتا ایک clinical case ہی ہوا نزل ہوا کف ہوا کسی کو بخار ہوا یہ ایک mild case میں آتا ہے moderate case اور typical or atypical severe or fetal depending upon the grading of environment یعنی کس طرح کا condition ہے وہ اسی ساب اس کا clinical appearance ہو گا اب یہ کہتے ہیں ایک point اس میں یہ بتایا کہ epidemiology یعنی epidemiologist جو disease کی study کرتے ہیں ان کے نزل case تو کوئی important نہیں رکھتا کیونکہ case ہے اور doctor کے پاس جائے گا اپنا علاج کرائے گا اور جو line of treatment ہو گئے اس کے در اس استعمال کرے گا اور ٹھیک ہو جائے گا لیکن اگر epidemiologist ہے جو study کر رہا ہے کہا پر جا کر کے population میں جا کر کے وہ دیکھ رہا ہے لیکن اگر اس کے لئے سب سے important کیا ہے وہ ہے severe case epidemiology mild cases are more important source of infection than severe کیونکہ mild کہ mild کو اس لئے important ہوتا کہ جیسے ابھی Corona وارس کا چل رہا ہے اگر اس کو correlate کیا رہا ہے کیا کہ آپ کو کف آ رہی ہے بھل کف ہے اور sneezing بھی ہے بخار بھی آ رہا ہے تو بخار میں بھی ہوتا ہے لیکن اب کوئی اس کی differentiate کیا گیا کہ dry کف ہوتی ہے sneezing ہوتی ہے اور بہت سورت یا difficult کیس میں اور زیادہ کنفیز ہو جاتا ہے یہ موسم ہی ہے یا کسی particular disease ہو ہے جیسے اس وقت Corona بیماری فیلی ہوئی ہے اب ہم بات کرتے ہیں sub clinical infection کی what is the disease agent multiplies in the host کلنی 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 ملٹی بھی کیا وہاں پہ اپنے گرو بھی کیا انہوں نے اس کے بعد بھی بیماری کے sign symptom میں ہو سکتا ہے اس کا بھی اظہار ہوا اور particular case کے اندر اب ایسا case جو سب کے نکل case ہے اس میں کیا ہوتا ہے disease multiplies in the host but does not manifest itself by sign symptom یعنی اس کے اندر multiply کیا چھپ 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 سب clinical infection can be dictated only by laboratory یعنی جب laboratory test ہو گا تو اس کے ذریعے پالو ہوگا کہ کس چیز بیماری ہے یا کون سے وارث باڈی میں لیا ہو مام کی بیماری ہے پولیو ہے اور انفلوینس ہے اب پولیو بار بار اس کے ذکر آتا رہتا کیونکہ اگر ایک community میں اگر پولیو ڈیاغنوس ہوگی تو اگر وہاں پر اور لوگوں کے بچوں کے سٹول کو لیبار بھیجا جائے تو ان کے سٹول میں بھی پولیو وائرس کیا کیا پیرزنس ملے گی ایسی ہیسے مام سے بھی ہے اب ہم بات کرتے ہیں latent infection this infection agent lies dormant in the laboratory میں کیا diagnose کریں گے تو اس میں ملے گا بات latent host میں کیا ہوتا ہے infection اگر ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے virus تو موجود ہوتا ہے لیکن وہ dormant form میں ہوتا active form میں نہیں ہوتا the host does not shed the infectious agent یعنی سب clinical میں ہم یہاں differentiate کر لیں گے لیٹر infection میں کیا dormant form میں وائرس body میں موجود ہے اور شیڈ نہیں ہو رہی یعنی وہ کسی اور کو infect کرنے کے لیے ہے نا وائرس اس کے body سے باہر نہیں آرہا بہر سب clinical cases میں کیا ہوتا کہ وائرس جس کے اندر علامہ سائنس سیمٹم زہی نہیں لیکن کماری ہے جو کی dormant infection region ہے اس کی وائز سے ہوتا ہے اب ہم بات کرتے ہی اس کی ڈیٹیل میں case کے یعنی primary case کیا ہے index case کیا اور secondary case کیا یہ اس لئے important ہے کیونکہ جب epidemiology field میں جاتا ہے تو اس cases کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو بتائے گا ہاں ہم نے اس case کو diagnose کیا تو کس کو primary کہیں گے it refers to the first case of communicable disease introduced into the population کسی community میں جو سب سے پہلی بیماری introduced ہوئی ٹھیک ہے تو اس کو کیا کہیں گے primary case اب بھارت میں جس سخت کو سب سے پہلے Corona diagnose ہوا ہوگا اسے کیا مان لیا گیا ہوگا اسے primary case مان لیا گیا اور پھر index case کی بات کریں the first case of communicable disease that first come to the attention of the investigator اب وہ حالانکہ coronavirus کے بہت سارے لوگ بھی موجود لیکن جس particular science symptom آیا اور وہ ڈاکٹر پاس گیا ان کو اندر coronavirus کی موجود گیا تو یہ کیا ہوا یہ یہ ہاں پر index case ہوگا یعنی first investigator کے نظر میں سب سے پہلے case کون سا ہے یہ index case نظر آیا تو اس کو term use استعمال کریں گا index case کہیں دوسرا third secondary case these those case acquired with contact or first case یعنی primary case یعنی جو کی کسی contact میں وجہ سے کسی کو اگر ہو رہا ہے تو اسے کیا کریں secondary case یعنی اب پوری دنیا میں جو coronavirus کا مرضی مل رہا ہے وہ secondary case ہے کیوں primary case کہا پر ہوا تھا وہ چائنا میں لوگوں کو ہوا تھا ٹھیک ہے اب اس کے بعد پوری دنیا فیلہ تو کسی کڑگیری میں آئیں گے وہ secondary case کے اندر میں آئیں گے ہوا ہی فیرنس میں نے بتایا جیسے دو ٹائپ ہوتی ایک تو case ہوتا ہے دوسرا کیا ہے carrier کیا بات کریں کہ it is defined as an infected person or animal یہاں پر بھی person بھی آرہ اور animal that harbors are a specific infectious agent in the absence of clinical disease carrier وہ ہے جو کی person ہوگا یا animal ہوگا جو ایک particular specific infection کو کیا کرتا harbors کرتا یعنی اس کو ڈھوٹا ہے اس کو لے جاتا ہے اس میں کیا ہوتا کہ اس کو science symptom نہیں ہوتے and serve as a potential source of infection for other یہ کہ رہے کہ infect کرتا رہتا کہ کسی کو معلوم نہیں ہے جیسے کہتے نا کہ پھلا آدمی کیا سوچ رہا ہے کیسے معلوم ہو اس کے ماتھ تو کچھ لکھا نہیں تو جس لگا انسان پرسویشن لگاتا ہے تو ایسے ہی اگر کوئی carrier ہے تو اس میں کیا ہوگیا پرسن ہوگی انیمال مانا گیا ہے اس کی مثال دی جاتی ہے ty fight mary یعنی mary 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 ایک lady تھی جو کی america میں وہ cook تھی cook کی خدمات انجام دیتی تھی تو اس کو ty fight ہوا تھا لیکن وہ diagnose نہیں ہوتی اور اس نے قریب سمطور جہاں جہاں پر اس نے کھانا بنانے کے لئے اسے بھیجا گیا وہ اس جگہ سارے لوگ کیا ہوگا ty fight fever میں ty fight bymاری میں وہ سب لوگ مبتلا ہوئے تو اسے کیا گئے classical example of carrier kronik carrier classical example دی جاتی ہے ty fad mary اچھا پھر یہ مالی سب جگہ گئی اور سب جگہ فیلاتی رہی تو مالوم کہتے ہوگا کہ mary mary نہیں is main ہے تو اس کی معلوم یہ ہوا کہ خیرو pneumonia کی ویسے اس کی death ہوئی تھی تو جب وہ death ہوئی تو اس کے body post mortem کیا گیا post mortem یہ نکلا کہ ان کے gall builder میں سب سے زیادہ typhide bacillus موجود تھے تو یہ پھر یہ scientist نے چیز مانا کہ main carrier chronic carrier کون تھے اس لئے typhide mary کو پورا نامی رکھ دیا typhide mary اب دوسری میزال diphtheria بھی اگر کسی کو ہے لیکن کیا ہے وہ دوسرے کو infect کرتا رہے جب تک اس کے اندر diagnosis نہیں ہو جائے اور یا sign symptom ہو جائے آ جاتا ہے اور یا اگ vaccination ہو جاتا ہے تو وہ سب چیز بس سکتا ہے دوسرے کو بھی بچا سکتا ہے یا AIDS کی بیماری ہے اس کو بھی مثال آپ ایسی سمجھ لیجئے types of carrier اب carrier کی تعریف کی بات کریں یعنی کی اس کے types کیا کیا ہے تو تین طرح کے ہیں by duration اس میں بھی دو ہیں ایک temporary carrier دوسرا chronic carrier اور پھر دوسری کی بات کریں by duration کے ساب سے دو بتایا temporary chronic اور دوسرا types کی بات کریں ہم تو اس میں کیا ہے incubatory carrier conversion carrier اور تیسرا ہے portal of exit یعنی body کے کس جگہ سے skrit out ہوتا باہر نکلتا اگر ہم temporary carrier کی بات کریں تو اس کو duration کی حساب سے بات آگیا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ ہے measles دوسرا ہے chronic chronic جیسے آپ کو بتایا example typhide berry یعنی کہ کس میں duration کی وقت کے لحساس سے یعنی کہ اگر typhide کا کسی کو بیسیلیس ہے تو جو carrier ہو سکتا ہے وہ chronique ہو سکتا ہے بہت دن تک اپنے اندر کیا کرے وہ infectious specific infectious agent ہے اس کو اپنے اندر رکھے ہوئے ہو سکتا ہے اگر ہم incubatory carriers کیا ہوتا ہے جو during incubation یعنی the entry of the infectious agent in the body of host and appearance of first sign symptom اس دوران اگر اسے کیا ہے کہ incubatory period کے درمیان جو لوگوں کو inflate کرتا ہے اسے کیا کہیں incubatory carrier کہتے ہیں اس کی مثال ہے measles جو بیماری ہے اس کا incubatory form میں کسی کو بیماری ہے تو اس کا incubation جو period ہے اس ضروران ہی دوسرے کو infect کر سکتا ہے یا infect اس کو بیماری پہنچ سکتا ہے یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ incubation کے بعد پھر measles کا جو patient ہوگا وہ جو مریض ہوگا وہ کسی اور کو بیماری پیدا نہیں کر سکتا یا اس کے انتر یہ اہلیت نہیں ہوگی کہ دوسرے کو بیماری پیدا کر سکتا یا بیماری دے سکتا اب بات کرتے conolescent conolescent ہوتے جو کیا ہوت recovery phase میں آگئے بیماری تھی diagnose ہوا اس کے بعد recovery phase میں گئے تو ان کے اندر بھی typhide یعنی typhide کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر اس کسی کو بیماری ہے typhide کی اس کو ہو گئی ہے تو ہونے کے بعد کیا ہے کہ اس کی بیماری جلدی سے ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن جس بیماری ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اس کیا کرتا رہتا ہے وہ long duration تک یعنی ٹھیک ہونے با جود بھی یا ایسا نہیں ہوتا رہی بیسے ایک انسان تھا انٹی بارٹی لی ٹھیک ہے سب بیکٹی ریا جو ہے اس سے کل ہو گئے اب ضرورت نہیں ہے لیکن typhide کا کیس میں کیا ہے کہ انسان بھلے ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن اس کا بیکٹی ریا جو ہے اس کو کیا کرتا ہے اس کریٹ آؤٹ ہوتا رہتا ہے تو یہ مان کے چلا گیا کہ اس کا تعریف ہوئی تو یہ کنولسٹ یعنی کہ آدمی ٹھیک بھی ہو گیا لیکن پھر بھی کیا ہے وہ انفیکشن دوسروں کو پہنچا سکتا ہے تو احتیاط بڑھتنا ضروری ہوتا اب ایک ہوتا ہے ہیلدی ہیلدی کیا ہے اب بیمار تھا اب اس سے ہمیں تھوڑا دور رہنا کیونکہ اس کو ٹائی فائٹ کی بیماری تھی اب چلی ہم ایسا انسان ہو کوئی بھی ہو سکتا ہے اب اس کو کیا ہے کالرہ ہم معلوم نہیں ہے وہ ہیلدی بھی ہے تو کیسے معلوم ہوں تو اس کی بھی ٹائپ کی گئی ہے وہ کیا ہے ٹائپ میں کی اندر آئے گا ہیلدی کی ہیلدی ہے کی اپنی سکریننگ کرانے کسی جیسے گیا ہو تو اس کے ذری سے معلوم یہ بہت دن سے موجود تھے اور وہ لوگوں کو بہت سارے لوگ جو کانٹویٹ میں ہوں گے وہ لوگ نمبر ایک سٹین انٹرسائنل مان لی ٹھیک ہے اس میں کیا ہے کی جو کیس ہوتے وہ ہی سکریٹ آؤٹ ہوتے ہیں ریس پریٹری ٹھیک ہے اس میں سنیزنگ این کف ہے جہاں سے وہ کیا کرتے ہیں کی یہ اس کے ثور باہر نکل کے آتے ہیں جیسے آپ اس کا وائر فل لے لی لی یا انفل لے لی لی جیسے ہی نکل کے اس کا کیا ہوتا ہے پریجیشن ہوتا ہے وہاں سے باہر نکلتے ہیں یا یونی کا جو بیس سلائی ہے اس کو وہ بھی کھا سکریٹ آؤٹ ہو رہا ہے یونی 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 ٹریک سے وہ باہر آرہ آرہ باڈی موجود ہے تو اگر اس کا زخم کھل کھل تو بیس لکھ آج جاتا کہ اگر آپ کسی کو ڈریس رکھ رہے ہیں تو بہت ہیتھی یا گلپ سوگر لگا کر کر رہے می بھی آپ باڈی میں کچھ تھوڑا بہت کٹ لگی ہو اور وہ جس گون چھو رہے بہت 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 سرائیت کر جائے تو ہیتھی آج مست اب ان کی ساری ڈیٹیل ہے جس میں آپ بتا دیا ڈریشن کیا کرونک کیا ہے اس کو آپ پڑھ پڑھ نوٹ بنائی گا اور اس کے بعد جب آپ کو کوئی کیون ہو تو آپ مجھے بتائی جب اس میں ساری چیزیں ہیں جب میں آپ کو بتا دیا کو ٹھوٹ آپ ڈیٹیٹ کیا ہے ہم بات کرتے ہی اپنے پڑھ ڈیٹیل کیا کی کی پہلے سمبھلے پڑھ لیتے سورس یا ریزر وائر سورس ریزر وائر ہی 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 پڑھ لیا کی 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 نکل کی سب کی نکل کی ہو گیا اور لیٹر انفیکشن یہ تیر پڑھ پڑھ پھر پھر اس کے بعد ہم بات کرے تو آپ کی جا رہے تھے کی جو ہے کیریئر 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 اس کے تین طرح اپنے بڑھا ایک تو بائی ٹائپ ہو گیا بائی ڈوریشن ہو گیا اور پوٹل آف اس کے انٹر میں اپنے اپنے یہ ہے ٹھیک پڑھ ہم بات کرتے یعنی کہ human جو ریزروائر تھا وہ پورا ہو گیا اب دوسرا ریزروائر شروع ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ animal ریزروائر اب ہم اس کی بات کرتے ہیں there are many animals which act as a ریزروائر and transmit the disease in human بہت سارے اس جانور ہیں جو کیا کرتے بیماری کو اپنے اندر رکھتے ہیں اس کو ساتھ میں رہتے ہیں بیماری ان کے باڈی میں موجود رہتی ہے اور وہ دوسرے کو کیا کہ disease پیدا کرتے ہیں یعنی خاص ہوتے human کے اندر اب جو کرونا وائرس پھیلہ ہوا اس کے بارے میں بتا دیا کی وہ جو جیسے disease and transmitter یہاں پہ آپ دیکھیں cattle ہے تو بوائن ٹی بی ہو سکتی ہے اس کے ذریعے یہ animal ہے اس کے ذریعے جو انسانوں میں بیماری آئے گی وہ کیا رہی بیس یعنی کی رہی بیس باریس ہوتا ہوتا ہر بر کرتا ہے یہ اپنے پاس رکھتا ہے یا اس ایسی منکی ہے یلو فیور ڈینگی کارز کرتا پی جفنی ریزر وائر کون ہے روڈنٹس ہے جیسے روڈنٹس میں ماؤس کی بارے میں کہا جاتا وہ کس کا ریزر وائر ہے اب ہم بات کرتے ہی نان لیونگ ریزر وائر کی یعنی ہون ہو گیا نیمل ہو گیا نان لیونگ ریزر وائر تو اس میں کیا کیا ہے سوائل ہے ان اینی میٹر ہے can also اٹ ریزر وائر آف انفیکشن پر ایسی پر سوائل میں ہر بر ایجر سوائل تیتنیس 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 نان لیونگ تیتنیس 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 ہم بات کرتے ہیں دوسرے کی چین آف انفیکشن کی پہلے تو بات ہو گئی سورس یا ریزر وائر کی دوسرا چین آف انفیکشن کیا ہے وہ موڈ آف ٹرانس میشن یعنی کی کامونکی میل ڈیزیز می بی ٹرانس میٹیس میٹیس موڈ ریزر وائر اور سورس آف انفیکشن 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 موڈ بہت مختلف راستیوں ہوں گے زہرائے ہوں گے جس کی زہرائے سے کیا ہے پیماری ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پہنچے گی ایک پرسن سے دوسری پرسن تک کو لگے گی اب اس کی ہم ڈیٹیل جانے کوشش کرتے اب ہی اپ کو میٹی دیاریٹ ٹرانس میشن ہوتا ہے اور دوسری تقسیم ہے اس کی کیا ہو وہ ان ڈیاریٹ ٹرانس میشن ہے ٹرانس ٹرانس میشن میں یاد رکھئے گا وہ بہت شارٹ میں لیے چیز آپ نے موجود ہے آپ یہاں پر دیکھئے ڈیاریٹ ٹرانس میشن میں کیا کرتا ایک تو نمبر ایک ہے ڈیاریٹ کانٹیک نمبر دو ہے ڈروپ لیک ان فکشن نمبر تھرڈ ہے کانٹیک ویس ویل اور نمبر چار ہے این اوکولیز آف اس کی این میو گوزہ پھر ڈیاریٹ کانٹیک میں کہ اس کی سب ہی آئی اور نمبر دو اس میں ہی آگیا ٹرانس پلاس انٹر یعنی کی جریہ سے پلاس انٹر کے جریہ سے ایک بیماری دوسرے کو متقل ہو جاتی ہے اس کے بی ڈیٹیل آگے ہم بتائیں تو دو چیز بتایا موڈ آف ٹرانس دو طرح ہوتا ایک ڈیریکٹ ہوتا اور دوسرا ڈیریکٹ میں کیا کیا ہے اس میں ویگل بورن ہے ریکٹر بورن ہے اس کے بعد ایر بورن ہے فرمائٹ بورن ہے انکلین ہین ہیں فنگر ہیں پھر اس کی بھی کٹیگری کی جاری ہے ویگل بورن ابھی کی ہم ساری ڈیٹیل پڑھیں گے تب وہاں پہ ہم صحیح سے پوری طرح سے دیکھیں گے ڈیریکٹ کونٹیکٹ کہہ رہے ہیں انفیکشن میں بھی ٹانس میسے بائی ڈیریکٹ کونٹیکٹ فرام اس کین تو اس کین کی کہ میکوزا ٹو میکوزا یا میکوزا ٹو اس کین آپ the same or another person same person ہو سکتا ہے سیم مطلب کیا یعنی بھارٹ کے ایک پارٹ میں ہم نے کسی اور جگہ چھو لیا تو وہاں پر بھی بیدا ہوگئے خاص اور سے اگر ہینڈ میں تو پورے بھارٹ میں ہونے کیون یہاں جو ارث رپورٹ وہ اور بھی جگہ پر اگر ٹیچ میں آجاتا ہے تو وہاں پہ بھی بھی بھائز لکھتا ہے جو بھی اس کو بیماری کاز ہوگی یعنی وہ ڈیریک کانٹیک میں آئے گی اب اس کی ایک 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 ایڈز یعنی سیکس ایڈز دوسرا ایڈز یعنی ایک ایک ایمیرو دیفیسنسی سنڈروم لیپروسی ہے یعنی جسام کا مرض بھی ڈیریک کانٹیک کو ثرو ہوتا ہے اس کی ایس انفیکشن کو بھی ڈیریک کانٹیک یہ ایک دوسرا ہے اس میں ڈروپلیٹ انفیکشن سب سے اچھا یاد رکھی رہے گا کیونکہ کرونا وائرس فیل ہوا وہ مور آف ٹرز میش دوسرا کانٹیک دوسرا کہا ڈروپلیٹ انفیکشن یعنی جو کتور ہوتے جو انسان کے مو سے نکلتا ہے جو وائٹر یا اس ناک سے جو چھنکتا ہے اس لئے کاج رکھی سوشل ڈسٹینیشن بنا کے رکھی آپ کسی پاس ہے بھی تو قریب ڈیر سے دو میٹر کے دوری پر ہی پناہ رکھے تاکہ اگر کسی کو کرونا وارس ہے سب کے لگل فارم میں ہے تو دوسرے کو اس کے رینج میں آئے گا تو وہ کیا ہوگا نیچے اس کا مٹی ہوگا جائے گا تو ہم پلتے ہیں ڈیریک انفیکشن کیا ڈروپلیٹ انفیکشن کیا ہے this is ڈیریک جو کتور ہیں جو ڈروپلیٹ ہیں یعنی چھوکے کہیے اتنا چھوٹے بوندے ہیں اس کا پرجیٹ کرتا ہے انسان اس پر ذریعے سے جب خانستا ہے اس کی آپ جائیے گا پارک میں اس کی ایک ایمیج بنی ہوئی ہے وہاں پر دیکھ لی جائے گا اور آپ کو آسانی سے سمجھ میں آئے جائے یہ سلائی ہوتا ہے during coughing sneezing sparking and spitting اس کے درمیان چاہتا ہے ڈروپلیٹ infection ہوتے ہیں وہی ڈروپلیٹ میں آتے ہیں ابھی بات کرتے ہیں کہ 10 ایمیم اور گریٹر ڈائیمیٹر آر فیلٹر آف نوز اگر 10 ایمیم کا وہ پارٹیکل ہے ٹی کیا ہوتا ہے وہ easily ٹھیک ہے وہ دوس 5 ایمیم unless i can penetrate deeply and reach the alvely وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ nose کے ذریعے سے وہ alvely میں ہو جاتے ہیں اگر اس کا پارٹیکل سائز کہتے ہیں less than 5 ایمیم ایسا 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 پل بتا رہے ہیں جیسے common cold وہ pink up اور ٹی بھی ہے یعنی کہ اس کے less than 5 ایمی ہوتے ہیں اگر کوئی کف کر دیا ہے چھیک دیا ہے اگر کسی نے اسے contact میں آگیا ٹھیک ہے نا تو اس کو بھی کیا ہو سکتی ہے اب ثرد بھی حال ہے contact with soil the disease agent may be acquired by direct exposure or susceptible tissue to the disease agent in soil موجود ہوتے ہیں لاروی tetanus and mycosis اس لئے یہ کہتے ہیں کہ سبزیاں جو ہوتی ہیں اس میں بھی یہ کہتا ہے چکہ میٹی میں ہوتی ہیں تو اسے بینا دھوئی ہوئے کوئی بینا دھوئی ہوئے اسے نہ کھائیں اس کے ایک ہوگی رہو ہو ہوگی ہوگی چکہ ہوتی 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 باقی اگر کسی یہ کہتے ہیں کہ اگر چوٹ پر لگ جاتی یا کوئی اسی چیز ہو تو اسے فوراں ایڈوائز کہتا ہے کہ tetanus کا انجکشن لگوالی جی میبی ہو سکتا وہاں پر وائرس ہو اور آپ جات میں آگئے ہو اب بات کرتے ہیں ایک اور ہے inoculation of skin and the disease agent may be inoculated directly into the skin and direct ریویس وائرس by dog bite یعنی dog جب bite کرتا ہے ٹھیک نا تو میکوزے میں جاتے ہی یا سکین میں جاتے تو اس کا وائرس کیا کے اس کے سرائد کر جاتا باڑی کے اندر ٹھیک نا اور ہپٹائیڈیس بی وائرس through contaminated needles and syringe اگر کسی جو ہے needles اب تو خیر تو بہت جاتا دنیا ٹرانس ہو گئی ہے لیکن بائی دوئے بہت سارے لوگ ہوتا ہے کہ انہیں کو چھوٹ لگی یا کچھ ایسے لگ لگ کچھ تھوڑے موڑے پٹکل اگر چلے جاتے ہیں تو لوگ needles لے کر کہ اس کو اٹھا کر کے اس سے نکالتے ہیں تو ان کو آوائیڈ کرنا چاہئے اگر کرنا ہی ہے تو ایسے فریش needles جس میں استilize ہو اور unused ہو اگر کسی اور کے content میں رہی ہو کسی نے چھو لیا اس کے بیکٹیریا یا وائرس موجود ہو سکتے ہیں اور اس کے ذریعے سے بیماری ہو چکتی ہے تو یہ اس کے اندر میں آتے ہیں اب آتا ہے transplant center جیسے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی details بتاؤں گا اس کی detail یہاں پہ سن لیجئے وہ کیا transmission of the disease from mother to fetus through placenta torch agent torch agent کیا ہے toxopulomosis rubela cytomegalovirus and herpes virus یہ torch کے ڈر میں آتے ہیں syphilis ہے اور hepatitis b اور a یہ کیا ہے کہ اگر کسی مدر کو ہے تو وہ کیا ہے کہ وہ baby کو بھی transmit کر سکتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں indirect transmission direct کی بات ہو گئی اب ہم بات کرتے indirect there are five indirect modes number one vehicle board number two vector board اور بھی ہم آپ کے بارے میں بات کرتے تو پہلے ہم لوگ خطو کرتے ہیں تو student ہم بات کر رہے تھے there are five indirect modes اس میں number 1 vehicle board vehicle board ڈیٹیل ڈیٹیل ہم جانے کوشی کرتے ہیں کیا ہے vehicle which are capable of transmitting the disease or water food milk ice cream and vegetable یعنی کہ vehicle board جو transmit ہوتے ہیں کیا ہے اس میں کون کھا ہے throw the agency of دیکھیں یہاں پہ دوسرا point ہے vehicle bone transmission implies transmission of infectious agent through the agency of water food eyes blood serum organ etc agency of water food یعنی کھانے پینے چیزے سی ہی کے ذریعے سے vehicle bone ہوتا ہے یہ transmission ہو سکتا ہے یہاں پر کیا ہوں کسی water میں بیکٹی یا وارس کی موجودگی ہو اور contaminated water تھا اس کو کسی نے consume پی لیا تو مرز میں مختلہ ہو جائے گا تو مرز سمجھ لی اب ہم بات کرتے ہے vector bone میں کیا آتا vector design at report vector کون ہے مس mosquito fly وغیر سب کا ذکر آئے گا اس کے اندر vector بھول کر vector design arthropod or any living carrier for example is capable of transmitting the disease for example mosquito flies lice extra mosquito کون سی بیماری کارتا malaria ڈنگ ہوا یہ کسی ذری سے فیلتا ہے کیونکہ اس کا main source وہ mosquito نہیں ہے وہ کوئی اور جگہ جس کا reserve ائر ہوتا ہے لیکن وہ mask mosquito infect ہو جاتا ہے وہ کسی کو اور کو بھی human کو یعنی جب infect کر دیتا ہے تو وہ vector bone کے ہی category میں آتا ہے کہتے ہیں کہ وہ جو اس کے مکھی وغیرہ ہوتی ہے نا یا اس کا جو سونڈ ہوتا ہے جس کا وہ کرال میں نا سونڈ ہوتا ہے یا فلائنگ یا ارث روپورٹس throw a swelling of its feet or proposes یعنی اس کے ایریے میں ہے نا اس کے پاس یا اس کے پر میں اس کے پر میں پنک میں یا پیر میں کہی پر بھی وہ کیا ہوتا ہے کہ جو انفیکشیس ریجنٹ ہوتے ہیں وہاں پہ اس پہ چسپا ہو جاتے ہیں اسے چپک جاتے ہیں اور پھر وہ جب وہ فوڈ ہو گیا پہ بیٹھتی ہے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے وائرس اس میں شامل ہو جاتے ہیں اس کا سمجھے وہ میکنینٹ ٹرانس موڈ ہویا اس کے ایساپل ہے ہاؤس فلائی ٹرانس میٹن ٹائی فائیڈ ٹائی فائیڈ ٹیک اس کے کسی طریقے پہ تفاصل دکھتا ہے وہ ملپ کسی فیسیس تھا کسی کا یورین تھا کنٹیموریٹر تھا وہاں سے مکھی بیٹھی پھر اس کے بعد وہ ایسی پھر وہاں سے وہاں پہ بیٹھ گئی فوڈ پہ بیٹھ گئی کھانے پہ بیٹھ گئی اب کوئی انسان اس کو گنزوں گیا کھایا اور اس کو وہ بیماری ہو جائے گی اب ہاؤس کی روی ٹرانس میٹر ملیریہ آر ڈینگو بیلوجکلی ٹرانس میٹشن کیا ہوا ہے کہ when the pathogen undergoes multiplication or development from one state to another stage inside the body are the vector یہ بیلوجکلی ٹرانس میٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ابھی آپ اس کے مثال سمجھے گا تو آپ کو آسانی ہو جائے گی the biologically mode of transmission is of three types تین type ہوتا ہے نمبر ایک کیا ہے propagating type نمبر دو کیا ہے cyclo propagating type نمبر تھرڈ ہے cyclo developmental type یعنی کہ جس کے اندر اب اس کو ملیریہ آمان لیں اب آپ کو پیچھے لیکچر میں نے بتایا تھا کہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں دو phase ہوتی ہے ایک sexual phase ہوتی ہے دوسرا اس sexual phase sexual phase ہوتی ہے جس میں خود ڈیفریٹی ہوتس جس کو میں نے بتایا تھا وہ کون ہوتا ہے وہ ماسکیٹو خود ہوتا ہے اب اگر ہم انٹرمیڈیٹ ہوتس کون ہوتا ہے اس کے اندر وہ مین ہوتا ہے ملیریہ مین کیوں ہوتا ہے اس لیے ہوتا ہے کہ جو لابر اسٹیج ہوتی ہے وہ کہاں پر پوری ہوتی ہے وہ مین کے اندر ہی پوری ہوتی ہے تو ٹھیک ہے نا یہ biologically transmission ہوا جہاں پر کیا ہو کریں pathogen undergoes multiplication and development from one stage to another stage چکے نا ایک ہی stage میں ایک ہی جہاں پہ وہ نہیں ہو رہا ہے باقی دو stage میں اس کی کیا ہوتی ہے گروت ہوتی ہے ہے نا وہ pathogen جو ہے اپنے کو بڑھاتا ہے the biological mode of transmission is of three types biological mode of transmission آپ کو تین بتا ہے کیا بتا ہے propagating type number 2 cyclo-propagating type number 3 cyclo-developmental type اب ہم ایک ایک تفصیل دیکھتے ہیں in this type the pathogen undergoes only multiplication inside the vector یہاں پر سپ کیا کریں سپ multiply کریں گے ٹھیک ہے نا انکہ تین چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا یہاں پر سپ کیا کر رہے ہیں سپ multiply کریں گے یعنی کیا ہو ملٹیپلکیشن ہوں گا ٹھیک ہے تو وہ کیسے کیا کریں propagating type only multiplication اب اگر ہم بات کرتے ہیں اس کی example دیکھ لیں پر مثال plague bacilli in the body of red and yellow fever virus in the body of female eddies mosquito یہاں پہ کیا کرتے ہیں وہ سپ اگر گئے تو وہ سپ کیا کریں گے سپ multiply ہوتے ہیں بس multiply کے علاوہ اور ان کے آگے کوئی process نہیں ہوتا number 2 cyclo-propagating type یعنی کی in this type the pathogen undergoes not only multiplication but also the phase of development in its life cycle اس میں کہا ملٹیپلیشن ہوں یہاں پر multiply بھی کر رہے ہیں اور اپنی phase کو development کر رہے ہیں اپنی life cycle کو آگے بڑھا رہے ہیں اس میں کیا ہے malaria parasite in the body of female onophilies یہاں پر جیسے بتایا تھا female parasite کیا جاتا ہے female کی body کیا جاتا ہے وہ اپنی لاغے کی life کو آگے بڑھاتا ہے یعنی کی in the body of female بڑھا addition دوسرے انسان کو یا ایک جگہ سے دوسرے جگہ کو یا کسی کو بہت سکتی ہے وہ ہے airborne اب اس میں کہا ہے droplet nuclei دوسرا ہے dust اب آپ لوگ یہ confusion نہ ہوئی ہے یہاں سے آدھر کیے گا کہ droplet infection جو ہوتا ہے وہ direct contact کے انڈر میں آتا ہے اور droplet nuclei یہ کس کے indirect contact یعنی airborne جب آئے گا تو یہاں پر mc goes بنتا ہے کہ droplet nuclei یا droplet infection کیسے ہے اس کی کس بیماری کا indirective پہنچتی ہے یا droplet infection جو ہے direct category یا droplet nuclei یا direct category heading یا indirect category heading جب بھی آئے گا کہ indirect transmission under میں یہ آتا ہے ڈائپلیٹ nuclei کیا ڈائپلیٹ ڈائپلیٹ ہو گئی اب اس کا airborne میں اس نے کیا کیا وہ تھوگ دیا تھوگنے کے بعد کیا ہوگا وہ ایئر میں آگئے اب ایئر میں کسی کے ذریعے سے بھی وہ لگ سکتے ہیں تو یہ اس کی ایگزامپل ہے یہ جیسے chicken pox ہے ڈائپلیٹی ڈائپلیٹی ڈائپلیٹ جو ہوتے ہیں which are expelled during talking coughing sneezing settled down by their weight on the floor carpets furniture clothes and other objects in the environment and become part of the dust اس کو easy clear کوئی اس میں زیادہ confusion اب ہم بات کرتے ہیں چونکہ اب آتا ہے fomite bone 5 3 پڑ چکے اب چوتھا کیا ہے وہ fomite bone these are inanimate article or substance other than water or food دو چیز اس کو exclude اس میں کیا کیا چیزیں بات کرتے ہیں وہ تو اس میں بھی کوئی living چیز لیکن اس کو exclude کر دیا گیا بتا دیا گیا کہ فومائٹ میں کیا کیا چی جانے والی ہے these are inanimate articles and substances other than water or food contaminated by infectious discharge from a patient and transferring the infectious agent to a healthy person فومائٹ include soil blood towels handkerchiefs cups and spoon etc disease transmitted by fomite include diphtheria typhi fever bacillate center hepatitis eyes and skin infection center bacillate center which is a toilet without handkerchiefs without i 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 پہنچنے کے لیے ایک انسان جس انسان نے پہنچ رہا ہے جس کو بیماری ہونے والی ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے کیا کیا چیزیں زروری ہیں وہ چار چیزیں پرسائیٹیزم سکسسفل آف پرسائیٹیزم پورٹال آف انٹری یعنی کہ وہ انٹری کہاں سے وہ کیا گیا وائرس اے بیکٹیری کہاں سے انٹری کر رہا ہے نمبر دو سائنٹ آف الیکشن وہ کس جگہ اس کے باڈی کو چوز کر رہا ہے پھر پورٹال آف ایکزیٹ کہاں سے باڈی کو کس جگہ سے وہ کیا باہر نکل رہا ہے پھر نمبر چار ہے سروائیوال ان ایکسٹرنل انوارمنٹ فارہ سفیشنٹ پیریڈ یعنی کہ یہ چیز ہوتی ہے جو ایک سسٹیبل کے ہوسٹ کے اندر میں آگر آ جائے گی مثالوں طور پر اگر ہم کوئی ایکزامپل اس کے لئے لیں کہ پورٹال آف انٹری کہ اممالیا کی وہ کوئی بیکٹیری آف وائرس یا ایر بونڈیو ڈیزیز اپنے فرات وہ کیا ہوتا ہے کہ تھرو ان کا انٹری کیا ہوتی ہے وہ نیس کے ذریعے سے ہوتی ہے اب یہ سائٹ آف الیکشن یعنی وہ جانے کے بعد پھر یہ تھی کرونا وائرس کے ہی لے لیے تو کیا تھا ہے تھرو نوز یا ماؤت چکا ہے باڈی میں انٹر کرتا ہے اس کے بعد وہ کہاں جاتا ہے الیکشن کہاں جو اپنے سائٹ کہاں چوز کرتا ہے وہ الویلائی میں جاتا ہے وہاں اس کا چیز ہے وہاں پہ اس کو رہتا ہے پھر وہاں سے رہنے کے بعد پھر پورٹال آف انٹری کیا تھا پھر وہی پہ رہتا ہے پھر وہی سے ہی اگر کسی کو انفیکٹ ہے چاہے اس کے آخر ہیں بہر ہوا ہلا diye کریں گے پھر یہ کہیں اس کے جو پروٹیس ہوا ہے چاہے اس کے ماؤت کے خطر نکلا ہے نا پیتھوجن یا اس کے نیس کو نوز کے تھوڑوں نکلا یا کسی بھاڑی اور کسی پارٹ سے اس کے پیسے بھی بھارا اب یہ دیکھنا ہے کہ انواریٹ میں کتنی دیر تک رہتا ہے تو ابھی تک جو جیسے کرونا وائرس کے اسٹیڈی شل لئی تو اس میں بارے میں یہ کہا گیا کہ ابھی تک یہ ائر بورن نہیں ہوا ہے یعنی کہ پھر بھی یہ کہا گیا بارہ تیرے گھنٹہ وہ رہتا ہے ہے نا جس پارٹیکل پر یا جس چیزوں پر یا پین یا کپی گلم کتاب جس پر بھی پڑھا رہتا ہے وہ قریب بارہ پندرہ گھنٹہ رہتا ہے لیکن ابھی اس کے بارے میں یہ ایشڑی آئی اب نہیں آئی ہے کہ وہ ائر بورن میں بھی فیل سکتا ہے یعنی کہ پھر وہاں پہ رہتے ہیں پندرہ بیس گھنٹے بعد ہوئے وہاں پہ اس کے ڈیتھ ہو جاتی ایک کل ہو جاتا ہے اور وہ پھر وہ باکی بچتا نہیں ہے اب اگر وہ بچ جاتا اگر یہ بورن میں آجا تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر آتی دنیا تو جو ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کے حضاب میں ہی آ جائے گی اب ہم بات کرتے ہیں پورٹل آف انٹری کی یہ ساری ڈیٹیل ہے آپ اس کو پڑھئے گا ٹھیک ہے میں نے اس کی ایکسپلیشن کر دیا ہے اور اگر اس میں کوئی کنفیزن ہوگا تو آپ مجھ سے فردر پوچھ لیجئے گا اس میں سیدھ ہے ساری چیز میں سب چیز کی اگزامپل دی گئی ہے اب میں نے آپ کو ایک اگزامپل سمجھا دیا ہے اور آپ اس کو سمجھ دیا ہے اب اب بات کرتے ہیں last week ہے وہ ہے انکیوبیشن پیریڈ یعنی کی مدت حضانہ کہہ it is defined as a period between the successful entry of pathogen and the appearance of the first clinical sign and symptom of the disease in an individual تو اب تک بات چل لہی تھی انکیوبیشن پیریڈ کیا انکیوبیشن پیریڈ آج یہاں پہ سب سے اچھا یہی طریقہ ہے کہ اب اس کو بہت پہلی بار پڑھتے ہیں بار بار بھی ہم اس کا ذکر آتا رہے گا جب ہم ڈیزیز میں پڑھیں گے تکیلی فلٹ ڈیزیز کا انکیوبیشن پیریڈ کیا ہے تو آپ یہاں پہ انکیوبیشن پیریڈ یہاں پہ انکیوبیشن پیریڈ ہے نا یہاں ترم ہے اس کو آپ بھولیے گا نہیں یاد رکھئے گا وہ کیا ہے this is defined as a period between the successful entry of pathogen successful entry of pathogen and the appearance of the first clinical sign and symptom of the disease clear it is also called as انکیوبیشن پیریڈ اب اس میں کہیں کہ کیا انکیوبیشن پیریڈ میں کیا کیا ہوتا ہے ایسا تو ہے نہیں کہ ایک آدمی کی انکیوبیشن پیریڈ ہے ٹھیک ہے نا اس میں سائنس جو ہے pathogen body میں داخل ہوا داخل ہونے کے بعد کہ فوراں science symptom توڑی ہی نکل کے آ جاتا ہے تو کیا کیا events ہوتا ہے تو اس کے بارے میں ہے کہ after entering the body the pathogen کیا کرتا ہے circulate and reaches the target organ وہاں جاتے دیکھیں کہ کہاں پہ موسیل مناسی جگہ ہے ہماری وہیں پر وہ پہنچتا ہے where is large gets adopted multiplies and reaches an optimum number welcome the body's defense mechanism disrupt the function and structure of that organ produce changes in the body fluid and body tissues disrupt the health and equilibrium and ultimately result in the manifestation of clinical sign and symptom of the disease کچھ بھی ماری ہیں جن کو داخل آتے ہی contact میں آتے ہی اس کے بیال کے بہت تیجی سے science symptom جیولے ہوتے ہیں کچھ کی جیسے ابھی coronavirus کیسے کے بارے میں کیا ہے 2-14 ڈیز بتانے گا دو سے درمیان کے دن کے اندر درمیان کے اندر ہی جو ہے اس کا کیا incubation period ہے یعنی اس دوران ہی جو ہے اس درمیان ہی جو ہے کیا ہاتا ہے اس کا اس کا اس کا جو ہے کیا اس کے درمیان جو ہے وائرس اپنے آپ کو کیا کرتا رہتا ہے اس phases جو آپ کو بتایا ہے ہے نا lodge ہوتا ہے پھر وہ جاتا ہے site of election کرتا ہے اس دیکھتا ہے کہ جگہ مجھے رہنا ہے کہاں مجھے مناسب ہوگی کہاں سے میں اپنی تعداد بڑا سکتا ہوں تو وہ سب چیزیں کیا آتا ہے کہ وہ events کے اندر آتا ہے وہ during incubation period یہ سب چیزیں events ہوتے رہتے ہیں اور figuring factors that influence the incubation period کونس کونس ایسے اسباب ہیں جو کہ بتاتے ہیں عوامیل ہیں جو بتاتے ہیں کہ ان کوئی طرح رہنمائی کرتے ہیں اس کی مدد کرتے ہیں کہ there are virulence of the pathogens pathogens کی کیا آتا ہے اس کی virulence ہوتی ہے یعنی کہ اس کی کیسا ہے ملپ کی ملپ کمسور پیتھوجن ہوگا تو دہیر سے بات ہے کہ اندر باڈی کہیں پر گیا اور وہاں پہ جو باڈی کے میکنیزم ہیں انسان کے وہ اسے مہا گرائیں گے اور آگے اس کے مڑھنے نہیں دیں گے لیکن اگر وہ بہت اسٹریم ہے جیسے وائرس کی کرونا وائرس بہت زیادہ اس کے ابھی کوئی ویکسین بنی نہیں اب تک سال پر لگ جائے گا اس کے ویکسین بننے میں ٹھیک ہے تو اب یہ کیا ہے کہ اس کی virulence ابھی اور دھیر دھیر اور زیادہ آگئے حالانکہ لوگ اس سے انفیکٹ ہونے بعد ریکوور بھی ہو رہے ہیں لیکن ریکوور ہونے تعداد کم ہے لیکن زیادہ تعداد کسی مرنے والے ایسی جو ہے اس کی جو وائرس ہوتا ہے اس کے سارس کتھا اس کی بھی کیا تھی جلدی بھی لوگ ریکوور ہوتے تھے لیکن اگر ایبولا کی بات کریں اس میں کیا ہوتا تھا کہ اگر انسان کو ہو گیا تو چٹ پٹ اسے مر رہا ہی ہے اس کے کوئی ریکوور کی چانسز ہوتے نہیں تھے تو میرے اسٹوڈنس یہ تھی اب تک کی دائنمیس آف ڈیزیز کی ٹانسز کی ایک ڈیٹیل یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے اس کو آپ پڑھئے سمجھیں کوشش کریے نہ ہو تو آپ مجھ سے بات کریے اور مجھ سے پوچھ لیجیے چیخ کمنٹ باکس میں آپ جائیے چینل جو بھی ہو کہ گروہ بنائی گروہ بنائی چینل سبسکرائب کریے وہاں جتنی بھی سبسکرائب کر لیں گے تو آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی ویڈیو اپلوڈ ہوگی ٹھیک ہے لیکچر اپلوڈ ہوگا وہ آپ کو فائلی اس کے نوٹی مل جائے تو ٹھیک ہے شٹوئنٹس آپ اپنا خیال لکھئے اپنے آس پاس کے خیال لکھئے پھر ملتے ہیں نئے لیکچر کے ساتھ ٹھیک ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ